مقصد کی اہمہ ہنگی ہے جو اس قدر گہری محبت پیدا کرتی ہے جو اتنی آپس کے اندر وہ محبت وہ اقوت کے جو سگے بھائیوں میں نہیں ہو سکتی وہ مقصد کے اشتراک کی وجہ سے پیدا ہوتی معلوم ہو کہ اس کا بھی مقصد وہی ہے جو میرا ہے یہ بھی اسی منزل پر جانا چاہتا ہے کہ جو میں نے اپنی منزل معین کی یہ بھی اسی کے لیے تن مندھن لگا رہا ہے کہ جو میری اپنی اختیار کردہ منزل ہے جس کے لیے میں جو کچھ مجھ سے بن رہا ہے بن آ رہا ہے میں تن مندھن لگا رہا ہوں وہ مقصد کیا ہے اس کو بھی دو درجے میں سمجھئے ایک ہے عالی ترین نصب العین وہ تو بہت بلند ہے مسلمان کا بہت بلند ہے ہمارا مقصود و مطلوب اللہ ہے لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ یہ ہے اصل میں کہ جہاں مقصود اور مطلوب ایک نصب العین کے درجے میں آتا ہے کہ منزل ماں کی بریاس بلند فصیل پر چڑھنا ہو اگر کسی کو اور ہاتھ میں کمند ہو تو پہلے بڑے زور کے ساتھ کمند پھیکنی پڑتی ہے جتنی طاقت ہوگی کمند اتنی ہی اونچی جا کر لگ جائے گی اب آپ کے لیے ممکن ہے کہ چڑھ جائیں اگر بازو میں زور کم ہے تو کمند قریبی آٹک جائے گی اتنا ہی اونچہ چڑھ سکے گے جتنی اونچی کمند جائے گی بلکل یہ معاملہ ہے کہ پہلے ایک نصب العین کی تعیین ہوتی ہے یہ فکر کی بلندی ہے کہ منزل ماں کی بریاس اس سے کم تر کسی شے کو اپنا نصب العین ماننے کے لیے تیاد نہیں رضائے خداوندی یہی میرا مقصود و مطلوب ہے یریدونا وجہ اللہ اللہ کے چہرے کے طالب ہیں اس کے روح انور کی زیاد جو ہے وہی ان کا مطلوب و مقصود اپنی کمند پھیکو مقصود اور مطلوب بناو صرف اللہ لیکن اس سے نیچے اتر کر اس زمین پر بھی ایک مقصد ہے وہ مقصد ہے اللہ کے دین کی سر بلندی جینا اس کے لیے مرنا اس کے لیے جاگنا اس کے لیے سونا اس کے لیے اسے آپ اقامت دین کہیں اسے غلبہ دین کہیں نام جو چاہیں دے لیں اور اس سے بھی آگے سورہ حدیث کی روح سے نظام عدل و قسط جو اللہ نے دیا ہے اس کو برپا کرنا ہر نو کے ظلم اور اس پہ سال کا خاتمہ کرنا اس کو اپنا اس زندگی کی جد و جہد میں حدف بنا کر جب محنت کی جائے گی اب جو آپ کا ساتھی ہوگا جو آپ کا کامریڈ ہوگا جو آپ کا رفیق ہوگا واقعہ یہ ہے کہ جتنی محبت اس سے پیدا ہوگی اپنے سگے باپ سے سگے بھائی سے سگے بیٹے سے نہیں ہوگی تھalandی تھنے تھ той تھ disci drilling Sergey تھے 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 تھے